وائلکم ٹو لیکچر نمبر نائن آج ہم لیکچر نمبر نائن میں پاکی کے جو دو گیٹ کے نیم ہے وہ ہم سکھیں گے پچھلی کلاس میں ہم نے سکھا تھا گیٹ کا نیم نمبر وان نیم نمبر ٹو رول نمبر وان رول نمبر ٹو آج ہم رول نمبر تری اور رول نمبر فور ہم یہاں پہ سکھنے والے ہیں اب یہاں پہ آپ گیٹ کے تیسرے اور چوتھے نیم کو سکھیں گے تو دیکھئے آپ سکھتے ہیں گیٹ کا تیسرا نیم نیم نمبر تین نیم نمبر تین یہ کہتا ہے کہ گیٹ گوٹ 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 گیٹنگ یا ٹو گیٹ کے بعد اگر کوئی ورب آتی ہے تو ہمیشہ اس کی تیسری فارم لگائے جاتی ہے اس نیم کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے گیٹ کا تیسرا نیم یہ کہتا ہے کہ گیٹ گوٹ 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 گیٹنگ یا ٹو گیٹ کے بعد अगर کوئی verb آتی ہے تو ہمیشہ اس کی تیسری form ہی لگائی جاتی ہے ہمیشہ اس کو آپ یاد رکھیں گے کیا ہے gate کا تیسرا نیم gate کا تیسرا نیم کہہ رہا ہے کہ gate got got getting یا to gate کے بعد اگر کوئی verb آتی ہے تو ہمیشہ اس کی تیسری form ہی لگائی جاتی ہے اس کو بہت اچھے سے آپ سمجھ لیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا چلیے اب ہم سیکھتے ہیں جیسے کچھ ایگزامپل لیلتے ہیں ہم روج کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم روج کنفیوز ہو جاتے ہیں تو دھیان سے دیکھئے ہو شبد لگا ہے ہو جاتے ہیں بیچ میں تو ہم کیا لگائیں گے گیٹ لگائیں گے یعنی کہ ہو شبد رول نمبر اون کیا کر رہا تھا گیٹ کا کہ ہو شبد بیچ میں آئے تو ہم گیٹ لگائیں گے رول نمبر اون کیا تھا کہ گیٹ کو کہاں اور کیسے لگائیں مین ورک کی جگہ اور اس کی فارم کے انشاء لگانا ہے تو یہاں پہ دیکھو ہو شبد آ رہا ہے تو گیٹ لگانا ہے یہ رول نمبر اون ہو گیا پھر دوسرا یہ سینٹس یہ دیکھو ہم روج کنفیوز ہو جاتے ہیں تو بی گیٹ اب پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سبزک نکالنا ہے پہلے آپ کیا کرو گے سبزک نکالو گے کیا کہہ رہا ہے پہلے نہیں ہے دیکھو پہلے یہ سینٹس کو دیکھو ہم روج کنفیوز ہو جاتے ہیں کون ہو جاتے ہیں ہم ہم کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں وی پھر سینٹس کے کہاں چلتے ہیں لاسٹ میں کیا ملاتے ہیں تو جاتے ہیں میں گیٹ پہلے دیکھو ہو شبد بیچ میں آ رہا تو ہم گیٹ لگایا پہلے 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 نیم کیا کہہ رہا ہے چاروں نیم لائن سے چلانے پڑتے ہیں تو پہلے نیم دیکھو ہو شبد بیچ میں آیا تو ہم نے گیٹ لگا دیا دوسرا نیم کیا کہتا ہے کہاں اور کیسے لگانا گیٹ کو مین ورپ کی جگہ لگانا اس کی پوم کینو سے لگانا مین ورپ کونسی یہ گیٹ ہی ہے تو تے ہیں یہ سیمپل پریزنٹ ہے تو فرس پوم ہی آ جائے گی پھر رول نمبر تھری کیا کہہ رہا ہے کہ گیٹ گوڑ گوڑ گیٹنگ یا ٹو گیٹ کے بعد اگر کوئی ور باتی تو اس کا تھر پوم کر دیں گے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ یہ گیٹ ہم نے لگا دیا اب یہاں پہ کنفیوز یہ کنفیوز ہونا ایک ورپ ہے تو کنفیوز ورپ آ گئی گیٹ کے بعد تو اس کی ہم اس کی تھر پوم کر دیں گے کنفیوز کی کنفیوزڈ یعنی کی وی تھری لگا دیں گے اس کی کنفیوزڈ اور روز کو کیا کہتے ہیں ڈیلی تو یہ نیم آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ گیٹ ہو یا گوٹ ہو یا پھر گوٹ ہو گیٹنگ ہو یا ٹو گیٹ ہو اس کے بعد اگر کوئی ورپ آ رہی ہے تو اس کا ہمیشہ آپ کو تھرپم لگانا اگر میں یہاں پہ ایسا بولوں گا we get کنفیوز ڈیلی کنفیوز ڈین لگاؤں گا کنفیوز بولوں گا we get کنفیوز ڈیلی تو یہ غلط ہو جائے گا یہ غلط ہو جائے گا سینٹنس تو آپ کو کیا بولنا پڑے گا we get کنفیوزڈ we get کنفیوزڈ ڈیلی not کنفیوز کنفیوز نہیں بولیں گے ہم کیا بولیں گے کنفیوزڈ بولیں گے clear چلیے اگر آپ یہاں پر کنفیوزڈ کے اسطان پہ دیکھو یہاں پہ بہت اچھے طرح سے پھر سے ایکسپلینیشن دے رکھا ہے اگر آپ کنفیوزڈ کے اسطان پہ کنفیوز لگا دیتے ہیں یعنی کی ورپ کی تھڑپوں بھی تری نہیں لگاتے تو غلط ہو جاتا جبکہ صحیح کیا ہے کنفیوزڈ ہیں بس اس کو یاد رکھنا ہے تو رول نمبر تھرڈ کیا ہے gate got got getting یا to gate کے بعد اگر کوئی ورب آتی ہے تو اس کا ہمیشہ آپ کو تھرڈ فرم کر دینا ہے چلیے آئیے اور ایکسامپل دیکھتے ہیں وہاں آج پاس ہو گیا کون ہو گیا وہاں تو وہاں کے لئے ہم نے کیا نکال لیا ہے اس کے بعد پہلے رول نمبر ون چیک کرو شبد بیچ میں آرہا ہے آرہا ہے تو ہم کیا لگائیں گے gate پھر gate کو لگانا تھے لیکن رول نمبر ٹو کیا کہتا ہے gate کو کہاں اور کیسے لگانا ہے main verb کی جگہ لگانا اس کی فرم کے انشاء لگانا تو ہو گیا تو gate کی سیکنڈ فرم لائے جائے got اور پاس یہ پاس کیا ہے ورب آگئی تو ہمارا رول نمبر تھرڈ کیا کہتا ہے gate ہو got gate gate ورب آجاتی ہے کوئی ورب آجاتی ہے تو اس کا ہم پاس کی تھرڈ فرم کیا ہو گئی پاسٹ تو سینٹنس کیا بنا we got پاسٹ ڈڈی we got پاسٹ نہیں لکھیں گے we got پاسٹ ڈڈی کیونکہ رول نمبر تھرڈ یہ کہتا ہے کہ gate got got getting یا to gate کے بعد اگر کوئی ورب آری دیکھو got کے بعد پاس ورب آری تو پاسٹ کی تھرڈ پر لگائیں گے پاسٹ یہی تھا رول نمبر تھرڈ اب آگے دیکھتے ہیں اگلا کیا کہہ رہے ہیں بہت important sentence ہے تم reject ہو چکے ہو تم reject ہو چکے ہو کون تم تم کے لیے یوں لگا دیا اب تینوں نیم آپ نمبر ٹو کیا کہہ رہے ہیں کی گیٹ تو لگائیں لیکن کہاں اور کیسے لگانا main work کی جگہ لگانا اس کی فرم کی لگانا تو ہو چکے ہو چکے میں تھرڈ پرم کے ساتھ آجائے گی آپ کو بھی چندہ نہیں کہنی کہاں سے آئے بعد میں ڈیٹل میں آپ کو پڑھاؤں گا گیٹ گوٹ گوٹ گیٹ گوٹ گوٹ کے بار اگر کوئی ورب آجاتی ہے تو اس کا ہم تھرڑ فرم کریں گے تو گوٹ کے بار ریجیکٹ ورب آئی تو ریجیکٹ کر دیں گے اگر ریجیکٹ لکھیں گے we have got reject you have got reject تو گلت ہو جائے you have got اگر کوئی بار سنتے ہوں گے اس طرح کی انگلیش میں کوئی بولی جاتی ہے چلیے گھٹ کا اگزامپل ہو گیا گھٹ کا ہو گیا گھٹ کا ہو گیا اب گھٹنگ کا اگزامپل یعنی v1 v2 v3 v4 v5 سب ہی کے اگزامپل میں آپ پہ لے رہا ہوں تو آپ کو بھی اچھے سے basic concept clear ہو جائے کا آپ ابھی یہ چنتہ مد کیجئے کہ ہے وہ کہاں سے آیا آر کیوں لگ رہا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بعد میں پڑھاؤں گا ابھی آپ اتنا سکھ لیجئے کہ ہو شبد آ رہا ہے تو گیٹ لگانا ہے گیٹ کو کہاں اور کیسے لگانا رول نمبر ٹو مینورپ کے جگہ لگانا ہے اس کی فارم کے نصال لگانا رول نمبر ٹری گیٹ کوٹ کوٹ کیٹنگ یا ٹو گیٹ کے بعد اگر کوئی مینورپ آ رہی ہے تو اس کا تھر فارم لگانا ہے اوکے چلیے اب آگے چلتے ہیں نیکس اگزامپل ہم بور ہو رہے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں کون ہم ہم کے لیے کیا جائے گا وی پھر سینٹنس کے پیچھے دیکھو پہلے دیکھو ہو شبد بیچ میں آ رہا گیٹ لگا نہیں ہے لیکن رہے ہو تو گیٹنگ کے ساتھ آر لگانا پڑے گا وی آر گیٹنگ اب بور بور کیا ہے ورب ہے تو بور کی تھرڑ پرم لگانے پڑے گی وی آر گیٹنگ بورڈ اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں وی آر گیٹنگ بورڈ تو وہ گلت ہو جاتا وی آر گیٹنگ بورڈ اگر کی تھرڑ پرم کریں گے تو ہی وہ سینٹنس کیا ہو گیا ہے صحیح ہوگا ادھر ویس وہ رون ہو جائے گا آگے چلتے ہیں ہمیں سلیکٹ ہونا ہے ہمیں سلیکٹ ہونا ہے نیکس سینٹنس کیا ہے ہمیں سلیکٹ ہونا ہے کسے سلیکٹ ہونا ہے ہمیں تو ہمیں کے لیے پہلے سبجیک نکالو وی اب گیٹ کا پہلا نیم کیا کہتا ہے گیٹ کا پہلا نیم کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو شبد بیچ میں آرہا ہے گیٹ لگائیں گے اوکے نا بھی آرہا نا نینے کا نیم بھی لگ رہا ہے اس میں پھر گیٹ کو کہاں لگانا ہے کہاں اور کیسے لگانا ہے گیٹ کو منوب کی جگہ لگانا اس یہ رول نمبر ٹو تھا گیٹ کا پھر گیٹ کا تھری تھرڑ نمبر رول کیا ہے کہ گیٹ گوٹ 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 گیٹنگ یا ٹو گیٹ کے بعد اگر کوئی ورب آ جاتی ہے تو اس کا ہم تھرڑ پھوم کرتے ہیں تو تینوں نیم اس میں لگ رہے ہیں دیکھو ہونا تو ہونا ہے کے لیے ہمیں ہے لگا دیا نا نا کے لیے آپ کو پڑھا ہے نا نینے میں ٹو لگتا ہے ہو کے لیے گیٹ لگ جائے گا اور سیلیکٹ سیلیکٹ ورب آگئے دیکھو گیٹ کے بعد ورب آگئے تو گیٹ گوٹ 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 اور ٹو گیٹ یہ گیٹنگ کے بعد ورب آتی ہے تو اس کا تھرڑ پھوم کریں گے سیلیکٹ کی ورب کی وی 3 ہو جائے گا سیلیکٹ تو we have got selected we have got selected we have got selected تو سینٹنس کیا سینٹنس کیا بن رہے ہمارے جو فرسٹ سینٹنس اس میں جو بنا تھا وہ سینٹنس کیا تھا وہ سینٹنس کیا تھا we get confused daily he got passed today you have got rejected we are getting bored we have to get selected یہ ایکسامپل یہاں پہ تھے چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے کیا بتایا ہو اس میں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہ ہے کہ نیام نمبر تین اگر گیٹ گوٹ 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 گیٹنگ یا ٹو گیٹ کے بعد اگر کوئی ورب آتی ہے تو ہمیشہ اس کی تھرڑ پھوم لگائیں گے یہ سب میں ورب آرہتی اور ورب آرہتی تھرڑ پھوم کی اوپر آپ ایکسامپل دیکھ سکتے ہیں اور اب آئیے سکھتے ہیں گیٹ کا آخری نیام یعنی کی گیٹ کا چوتھا نیام چوتھا نیام کیا کہہ رہا ہے گیٹ گوٹ 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 گیٹنگ یا ٹو گیٹ کے بعد اگر کوئی ایسا شبد آتا ہے یا ایسا شبد ہوتا ہے جو ورب نہیں ہے تو اس شبد کو ویسا کا ویسا لگا دیا جاتا ہے گیٹ کا تیسرا نیام اور گیٹ کے چوتھا نیام میں یہ دیکھنا ہے کہ گیٹ کے بعد ورب ہے یا گیٹ کے بعد ورب نہیں ہے گیٹ کے بعد ورب ہے تو اس کا تھرڑ پھوم کرنا ہے یہ گیٹ کا تیسرا نیام ہے اور گیٹ کے بعد ورب نہیں ہے کوئی ادھر شبد ہے تو اس کو ویسا کا ویسا لکھنا ہے یہ نیام نمبر چار ہے گیٹ کا اب نیام نمبر تین میں ہم نے پڑھا تھا کہ gate, court, court, getting یا to gate کے بعد اگر کوئی ورب ہوتی ہے تو اس ورب کی تیسری فارم لگاتے ہیں لیکن وہ شبد ورب نہیں ہوتا ہے تو اس شبد کو ویسا کا ویسا لگا دیا جاتا ہے یہ ہے gate کا چوتھا نیام تو یدی gate کا تیسرا اور چوتھا نیام ایک ساتھ دیکھیں تو آپ کا confusion کلیر ہو جائے گا gate کا تیسرا نیام کیا کہہ رہا ہے کہ gate, court, court, getting یا to gate کے بعد اگر ورب ہیں تو اس کی تیسری فارم لگانی ہے اور یہ تو ہو گیا rule number third rule number four کیا ہے کہ gate, court, court, getting یا to gate کے بعد اگر کوئی ورب نہیں ہے تو اس شبد کو ویسا کا ویسا لگ دیا جاتا ہے یہ ہو گیا rule number third اور four یعنی gate کے ساری نیام آپ پڑھ چکے ہیں یہاں تب کوئی confusion تو نہیں ہو رہا آپ کو چلیے کچھ example ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں وہ example کیا ہے ایک ساتھ دونوں نیام ہم پہلے اس چوتھی نیام کو دیکھ لیتے ہیں آئیے اب example کی ساہتہ سے سیکھتے ہیں اب کیا کے examples یہاں پہ دیئے ہیں بہت ہی simple language میں easy اور interesting اور spoken کے جو sentence ہیں انہی کو example میں یہاں پہ ڈالا ہوا ہے جیسے ایک sentence ہے میں روج لیٹ ہو جاتا ہوں میں روج لیٹ ہو جاتا ہوں ہو شبد بیچ میں لگا ہے تو گیٹ لگانا پڑے گا I get late daily یہاں پر لیٹ کی تیسری فارم کیوں نہیں لگائی یہاں پر لیٹ کی تیسری فارم کیوں نہیں لگائی گئی کیونکہ یہاں verb نہیں ہے لیٹڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ لیٹ ورب نہیں ہے یہاں پر لیٹ کے اسطان پر لیٹڈ لگا دیتے تو یہ غلط ہو جاتا clear I hope آپ کا confusion clear ہو گیا ہوگا گیٹ کا تیسرا اور چوتھا نیام بہت ہی easy ہے اب دیکھئے وہاں آج گھسہ ہو گیا کون ہو گیا وہاں وہاں کے لیے تھا آپ نے لگا دیا ہی اب خوش شبد بیچ میں آ رہا ہے نیام نمبر ایک کیتا خوش شبد بیچ میں آ رہا ہے تو گیٹ لگانا ہے لیکن گیٹ کہاں لگا اور کیسے لگانا ہے گیٹ کو منورب کی جائے گے اس کی فارم کیوں سے لگانا ہے ہو گیا گیا ہے یعنی کہ پاسٹ سیمپل پاسٹ کا انڈگیشن ہے تو گیٹ کی سیکنڈ فارم آ جائے گی got اور گھسہ گھسہ کوئی ورب نہیں ہے تو اینگری ایسا کا ایسا جائے گا اور آج کو کیا کہتے ہیں today اگر ورب آتی ہے تو اس کا تھڑپوم کرنا ان میں ورب نہیں آ رہی ہے تو ہم ورب کی تھڑپوم نہیں ورب آئی نہیں رہی ہے کچھ الگ شبد آ رہا ہے تو اس کو ویسا کا ویسا لکھ دینا ہے تو he got angry today he got angry today وہاں آج گھسہ ہو گیا گیٹ کا ایکزامپل v1 کا ہو گیا v2 کا ہو گیا اب ویتری کا چلتے ہیں تم ٹھیک ہو چکے ہو تم ٹھیک ہو چکے ہو کون ٹھیک ہو چکے ہو تم تم کے لئے کیا آئے گا you پھر پہلے rule number one دیکھو گیٹ کا ہو شبد بیچ میں آ رہا ہے تو گیٹ لگانا پڑے گا rule number two کیا کہتا ہے گیٹ کو کہاں اور کیسے لگانا ہے main verb کی جگہ اور اس کی form کی انشاء لگانا ہے تو آپ یہ دیکھو کہ ہو شبد آ رہا ہے لیکن چکے ہو تو have چکے ہو محیزے و آتا تو you کے ساتھ have لگ جاتا ہے اب یہ چنتہ مت کیجی have کہاں سے آیا ہے بعد میں پڑھائے جائے گا you have goat پھر ٹھیک ٹھیک کو کیا کہتا ہے well تو یہ سینٹس کیا بنا دیکھو یہ have goat well goat کے بعد well verb نہیں ہے تو اس کو ایسا کا ایسا لگ دیا اوکے چلیے اب آگے چلتے ہیں چائی تھنڈی ہو رہی ہے کون تھنڈی ہو رہی ہے چائی چائی کو کیا کتنی تی اب وہ شبد بیچ میں آ رہا ہے تو گیٹ لگانا لگانا پڑے گا لیکن کہا کیسے لگانا رول نمبر 2 مین باب کی لگانا اس کی فارم کی انشاء لگانا تو دیکھو رہی ہے تو گیٹنگ گیٹنگ ایسا لگ سکتے لانا پڑے گا اور تھنڈی کوئی verb نہیں ہے تو ایسا کا ایسا لگ دیا اوکے تو یہ رول نمبر 4 ہے ہمیں پتلا ہونا ہے کیا ہے next example ہمیں پتلا ہونا ہے کسے ہونا ہے ہمیں تو ہمیں اگلی کیا آگیا we پھر پھر کیا کریں آگے سنتیس کے پیچھے آو دیکھو ہو شبد بیچ میں آرہ گیٹ لگانا پڑے گا لیکن پیچھے دیکھو ہے ایسا لگا دیا پھر نان ہے تو سلیم کو یہاں پہ لگ دیا ہے تو سنتیس کیا بنا ہے we have to get سلیم ہمیں پتلا ہونا ہے تو یہاں پہ رول نمبر 4 یہ کہہ رہے ہے کہ گو 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 گیٹ کے بعد ورب نہیں آرہی ہے کوئی دوسرا شبد آرہ ہے تو اس کو ویسا کا ویسا یہاں گیٹ کا چوتھا نیم کیا کہہ رہے کہ گیٹ گو 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 گیٹ کے بعد اگر کوئی ایسا شبد آتا ہے جو ورب نہیں ہے تو شبد کو ویسا لگا دیا جاتا ہے اب ہم چاروں نیم پڑ چکے ہیں آئیے ایک بار ان کو دھورا لیتے اب یہ چار نیم کیا کیا ہے نیم نمبر ایک یدی کسی ہندی باقی کے بیچ میں کوئی ہو شبد آتا ہے تو اس باقی میں انگریز نواد میں گیٹ لگایا جاتا ہے نیم نمبر دو گیٹ کو انگریز باقی میں مین ورپ یعنی وی کے اسطان پر اس کی فارم کے انسار لگا جاتا ہے نیم نمبر تین گیٹ گوٹ گوٹ گیٹ یا تو گیٹ کے باد یدی کوئی ورب آئے تو ہمیشہ اس کی ورب کی تیسری فارم لگائی جاتی ہے گیٹ کا چوتھا نیم گیٹ گوٹ گوٹ گیٹ یا تو گیٹ کے باد یدی کوئی ایسا شبد آئے جو کوئی ورب نہیں ہے تو اس شبد کو ویسا کا ویسا لگا دیا جاتا ہے تو ہم نے ابھی تک کیا سیکھا ہم ایک تو نانینے کا نیم سیکھ چکے ہیں اور گیٹ کی نیم چاروں سیکھ چکے ہیں اب آنے والے جو لیکچر ہوگا اس میں ہم دو خریاؤں کا یعنی ڈبل ورب کا جو ہے ہم سیکھیں گے تو آپ کو ابھی یہ ایک بار میں دو رہ دیتا ہوں نانینے کا نیم اور گیٹ کے چاروں نیم نانینے کا نیم کیا تھا جو ہم نے پڑا اس کو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں نانینے کا نیم کیا تھا کی اگر آپ کے ہندی شبد یا ہندی واقعی میں نانینے آرہا ہے تو نانینے کے انگریزی میں لگایا جاتا ہے یہ تو تھا نانینے کا نیم پھر گیٹ گیٹ کے جو چاروں نیم تھے ان چاروں نیم کو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں گیٹ کا پہلا نیم یہ کہہ کہ یہ کسی ہندی واقعی کے بیچ میں کوئی ہو شبد آتا ہے تو اس واقعی کے انگریزی انواد میں گیٹ لگایا جاتا ہے ہو شبد بیچ میں آنا چاہئے پھر دوسرا نیم کہتا ہے کہ گیٹ کو انگریزی واقع میں کار اور کیسے لگانا اس کے لئے نیم نیم نمبر دو ہے گیٹ کے بات یدی کوئی ورب آئے تو ہمیشہ اس کی تیسری فارم لگائے جاتی ہے اور نیم نمبر چار یہ کہہ رہے ہے گیٹ گوٹ گوٹ گیٹ یاد کوئی ایسا شبد آئے جو کوئی ورب نہیں ہے تو اس شبد کو ویسا لگا دیا جاتا ہے یہ نیم ہم نے پڑے ہیں نانینے کا نیم اور گیٹ کا نیم تو یہ تھا آج کے لیکچر میں اتنا ہی اب آنے والے لیکچر میں ہم اور بھی آگے سیکھنے والے ہیں دو کریاؤں کا نیم یعنی ki rule of two verbs یہ سیکھیں گے تو ابھی فیلال آپ کو ابھی تک جو پڑھایا ہے وہ concept clear ہونا چاہیے نانینے کا نیم اچھی طرح سے آنا چاہیے اور گیٹ کے چاروں نیم with example آپ کو learn ہونا چاہیے یہ آپ کو سیکھنا ہے آج کی کلاس میں اوکے till then take care thank you so much